موسیقی 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 تھے پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے کل چار امیدوار تھے آج دو پہر سے پہلے الیکشن کمیشن کے پریزیڈنٹ جمال عرف نے شروعاتی نتیجوں کا اعلان کیا ایران کے موجودہ پریزیڈنٹ حسن روحانی نے سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے انہیں مبارک بات پیش کی ہے تصنیم نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق پریزیڈنٹ روحانی نے سپریم کورٹ ہیڈکوارٹر پہنچ کر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی جو ایران کے آٹھویں پریزیڈنٹ ہوں گے اس ملاقات میں دونوں لیڈرز نے الیکشن میں عوام کی بھاری استداری اور ملک کے سسٹم پر اس کے آئندہ ہونے والے اثرات کے بارے میں تبادلیں خیال کیا پریزیڈنٹ الیکشن میں ناکام ہونے والے امیدواروں محسن رضائی قاضی زادہ حاشمی اور عبدالناصر حمتی نے بھی رئیسی کو مبارک بات دی ہے آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کیمپین کے دوران تین جون کو سید ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پریزیڈنٹ چنا گیا تو انیس جون ملک سے کرپشن اور عہدے کے غلط استعمال کا آخری دن ہوگا سید ابراہیم رئیسی نے جنرلسٹ کے اس سوال پر کہ کیا وہ الیکشن جیت کر بھی سڑکوں اور گلیوں میں جا کر لوگوں سے ان کے دل کا حال پوچھیں گے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی سے عوام نے ہمیں پریزیڈنٹ کے طور پر چنا تو ہم یقینی طور پر سرکار بننے کے شروعات سے کام شروع ہونے تک ہر ہفتے نیشنل میڈیا کے ذریعے عوام سے بات کریں گے آئیے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران کے نئے چنے ہوئے پریزیڈنٹ سید ابراہیم رئیسی کون ہیں وہ مارش دوہزار انیس سے ابھی تک ایران کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ساتھ ہی وہ دوہزار سولہ سے ایکسپرٹ کونسل کے ڈپٹی ہیڈ بھی ہیں سید ابراہیم رئیسی نے شروعاتی تعلیم مقدس شہر مشہد میں اور ہائر مذہبی تعلیم قم سے حاصل کی تھی وہ موجودہ سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے رئیسی کی پیدائش چودہ دسمبر انیس ساٹھ کو مشہد میں ہوئی انہوں نے شروعاتی تعلیم جوادیا اسکول میں حاصل کی اور پھر مدرس نواب اور پھر مدرس موسوی نجاد میں مذہبی تعلیم حاصل کی وے سن انیس سو پچھتر میں ہائر مذہبی تعلیم کے لیے مقدس شہر قم پہنچے اور تعلیم پوری کرنے کے بعد انہوں نے قانون میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی سید ابراہیم رئیسی نے دوہزار ایک میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی وے انیس سو اسی میں تہران کے نزدیک کرج زلے کے ایٹالنی بنے انیس سو بیاسی میں انہیں کرج کے ساتھ ہی حمدان شہر کا بھی ایٹالنی بنا دیا گیا انیس سو پچاسی میں رئیسی تہران کے ڈپٹی ایٹالنی بنے اس کے بعد انیس سو نواسی میں انہیں تہران کا ایٹالنی اپائنٹ کیا گیا اور انہوں نے پانچ سال تک اس عہدے پر کام کیا انیس سو چورانوے میں سید ابراہیم رئیسی کو ملک کی جنرل انسپیکشن آفیس کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وے دس سال تک اس عہدے پر کام کرتے رہے دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک وے ملک کی جوڈیشری کے ڈپٹی ہیڈ رہے اور مارچ دوہزار پانچ میں سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے انہیں مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے پاک روزے کا متولی بنا دیا چودہ اگست دوہزار سترہ کو آیتاللہ خامنائی کے آرڈر کے مطابق وے پانچ سال کے لیے ملک کی اسلامی نظام کی نگرانی کرنے والے گارڈین کونسل کے ممبر بنائے گئے رئیسی نے دوہزار سترہ میں ہونے والے پریزیڈنٹ الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا اور 38.3 فیصد ووٹ حاصل کر کے وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے سات مارچ دوہزار انیس کو سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے ایک حکم کے ذریعے سید ابراہیم رئیسی کو ملک کی جڈیشری کا سربراہ یعنی چیف جسٹس بنا دیا آیتاللہ خامنائی نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ مذہب کی بھرپور جانکاری تجربہ امانتداری اور قابلیت کے ساتھ ہی جڈیشری کے سبھی پہلوں کی جانکاری ہونے کی وجہ سے انہیں اس اہم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنایا جا رہا ہے اسی بیچ ویسٹرن میڈیا میں بھی سید ابراہیم رئیسی کے بارے میں اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں بی بی سی مانیٹرنگ نے واشنگٹن پوسٹ میں چھپی ایک خبر کے حوالے سے کہا ہے کہ رئیسی کو آیتاللہ سید علی خامنائی کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ خامنائی اب 82 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کے جانشین کی تلاش اب فی الحال سب سے بڑی پریاریٹی ہے ایران میں سپریم لیڈر کے بعد دوسرا سب سے بڑا عہدہ پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے امریکہ کے بلومبرگ میں بابی گھوش نے لکھا ہے کہ خامنائی نے گارڈین کانسل پر اپنی پکڑکا استعمال کرتے ہوئے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو چیلنج دینے والوں کو پہلے ہی ریس سے الگ کر دیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ملک کی ایکانومی اور فورن پالیسی سمالنے سے کہیں زیادہ ملک کو سمالنے کا ہے اور خامنائی چاہتے ہیں کہ ان کا جانشین بھی انہی کی طرح کے نظریات والا ہو آیتاللہ سید علی خامنائی خود سپریم لیڈر بننے سے پہلے دو بار پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکشن میں جیتنے کے بعد اس عہدے تک پہنچنے کے لیے رئیسی کا راستہ آسان ہو جائے گا واشنگٹن پوسٹ میں چھپی ایک خبر کے مطابق رئیسی خامنائی کے سب سے بھروسے مند لوگوں میں سے ایک ہیں اور دونوں ہی ملک اور سرکار چلانے کے لیے اسلامی نظام کے حق میں ہیں رئیسی کا ماننا ہے کہ ملک کو غیر ملکی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور امریکہ کے ساتھ باتچیت آگے نہیں بڑھائی جانی چاہیے حالانکہ خامنائی کے فانینشل پابندیوں کو ہٹانے کے لیے امریکہ سے باتچیت کو سپورٹ کیے جانے کے بعد رئیسی نے اس بات کا سپورٹ کیا تھا آپ نے دیکھا کہ ایران کے الیکشن پر دنیا کی نظریں ٹکی رہتی ہیں ان الیکشن سے یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ ایران اور باہری دنیا کے بیچ کیسے تعلقات ہوں گے حالانکہ سپریم لیڈر ملک کے بہت سے فیصلوں پر آخری آتھارٹی ہیں لیکن پھر بھی ملک کا پریزیڈنٹ دنیا کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اور حکومت کو ڈائریکٹ چلاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں